ہم لوگوں نے کیا تھا ہم لوگوں نے آپ کا جو ڈائیگرام سے ریلیٹڈ کوششنز آتے ہیں آپ لوگوں کے کامپوننٹ والے جو لیبلنگ کرنی ہوتی وہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا تھا اس کی ایک کی جو ہے وہ ہم نے بنا دی تھی صحیح ہے اب ہم لوگوں نے آج کرنا ہے انٹرپٹ اور بالکل لاسٹ آپ لوگوں کا سب ٹاپک سمجھ لو اس چپٹر کا تو اس کا ختم کرتے ہیں ہاں پھر یہ چپٹر آپ کا وائنڈ اپ جائے گا صحیح ہے تو نیٹس سٹارٹ اچھا بھئی انٹرپٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو انٹرپٹ بات کرنے سے پہلے اس کی جو ایکچوال ڈیفینیشن اور کوششنز ہیں انٹرپٹ بیسیکل ہوتا کیا ہے اس پر بات کرتے تھوڑے بہت انٹرپٹ کے جو اگر تم نے صرف جا کے ڈیفینیشن کو سرچ کرو تو اس کو کہتے ہیں اگر میں اردو میں سمجھاؤں تو اس کو کہتے ہیں رکاوٹ رکاوٹ کیا ہوتی ہے کوئی بھی اگر آپ ایک کام کر رہے ہو کوئی بھی اگر آپ ایک کام کر رہے ہو اور اس کے اندر کوئی الگ کوئی کام آپ کا another process another work آکے اس کو انٹرپٹ کرتا ہے اس کو روکتا ہے اور آپ کے بیسیکلی جو کنٹینویشن میں ایک کام ہو رہا تھا اس کا اگر آپ روکتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انٹرپٹ صحیح ہے یہ ای ٹو کے اندر میں نے آئے گی تم نے سناؤ گا ای ٹو کی کراس کی اندر صحیح تو وہاں پہ بھی میں نے بیسیک سے کر رہا تھا اور یہاں پہ بھی ہم بیسیک سے کر رہے ہیں یس بالکل اچھا what is meant by interrupt it's a signal from source slash device telling the processor that its attention is needed صحیح جو processor کی attention ہے اس کو سیکھ کرنے کے لئے جو بھی جیسے سپوس کرو کہ میں ابھی فیل حال کلاس لے رہا ہوں اور اگر میرے پاس بیٹری کا ایشیو آتا ہے تو ایک طریقے سے ایک particular signal میرے پروسیسر کو جائے گا کہ بھائی ابھی فیل حال زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ بھائی بیٹری چارجنگ پہ لگاؤ اور انٹرپٹ سیگنل جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے گا تو اس پرٹیکلل چیز کو میں کہوں گا انٹرپٹ صحیح جلدی سے لکھ لیو اور اس میں بھائی انٹرپٹ سیگنل سورس سلیچ دیوائیس تلنگ دے پروسیسر داریٹس اٹینشن اس نیڈر ایسا یہ انٹرپٹ کا جو کونسپٹ ہے یہ او لیویلز میں بھی آپ پڑھتے ہو الگ طریقے سے اس میں آکے پڑھتے ہو الگ طریقے سے ایٹو میں آکے پڑھتے ہو الگ طریقے سے ایٹو میں دو چپٹرز ہیں جس میں الگ الگ طریقے سے انٹرپٹ کو پڑھایا جاتا ہے صحیح ایک انٹرپٹ ہے جس پر پائپ لائننگ کے تھوڑ ہوتا ہے اور ایک انٹرپٹ بلکل الگ ہے اس کا انٹرپٹ کائنڈ اف او لیویلز والا ہے لیکن تھوڑا بہت اور دیٹیل اور انٹرپ سروس روٹین ایٹو میں آج جاتا ہے تو ایک طریقے سے یہی سیم چپٹر ہے جو تھوڑا بہت دیٹیل سٹیب بے سٹیب آپ لوگوں کو انٹرپٹ دے دے گا اور آپ سے ایڈنٹیفائی کرنے کو بولے گا یہ کس پرٹیگر میں لائے کرتا ہے صحیح انٹرپٹ دیفنیشن ہو گئی اس کے بعد ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہارڈویر انٹرپٹ کی اگزامپل اور سوکھوئر انٹرپٹ کی اگزامپل تاکہ آپ لوگ کو ضروری نہیں کسی ہم آئے صحیح لیکن آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا آنا چاہیے صرف اگزامپل کو دیکھنے کے بعد رن ٹائم ایرر ہو گئے جو کہ پیپر ٹو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتا ہے رننگ پرگرام نیڈز انپٹ کسی بھی پرٹیکلر پرگرام کو انپٹ کی ضرورت ہے تو یہ سب چیز انجھیں سوکھوئر انٹرپٹ کے اندر آئیں گی ہارڈویر انٹرپٹ کوئی آپ کا پرنٹر آٹو پیپر ہو گیا یا کوئی سی ڈی ڈرائیو جو ڈرائیو کے اندر موجود نہیں ہے آپ کے یو ایس بھی کنیکٹڈ نہیں ہے اور جتنی بھی اگزامپل ہارڈویر سے ریلیٹڈ ہیں ماؤس کے کوئی انٹرپٹ ہے ماؤس کا کوئی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہو پاری یا میرا گرافک ٹیبلٹ کنیکٹ نہیں ہو پارا ہاں لکھو لکھو مسئلہ صحیح تو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ بھائی کونسی پارٹیکل انٹرپ جب وہ ہارڈویر میں لائے کرتا ہے کونسی انٹرپ جب وہ سوفیر میں لائے کرتا ہے یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں گی جو بھی پارٹیکل چیز لکھے ہو اس کو پہلے ایڈنٹیفائی کرو کہ کیا یہ ہارڈویر سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں اور جو چیزیں سوفیر سے ریلیٹڈ ہوں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا سیکھو اور مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگ اس میں کوئی مسئلہ آنا چاہیے کیونکہ تم لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہو اور سب چیزیں تم لوگ پتہ ہی ہوتی ہیں کہ یہ ہارڈویر کی بات ہو رہی ہے اگر میں ماؤس کی بات کروں اس کے ہارڈویر کی بات ہو کوئی بھی میں پروگرامنگ کی بات کروں تو بیسکلی ریلیٹڈ ٹو سوفٹویر بلکل اسی طریقے سے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہارڈویر کو سوفٹویر کو سوفٹویر سوفٹویر آگے آگے بڑھتے ہیں چیزوں کو لے ساتھ ساتھ لکھتے رہو محمد اچھا اس کا ایک بڑا سوفٹویر لکھوا دی اور اس کو سوفٹویر کرتے چلو بھائیف ٹو سکس مارک کا کوششن آتا ہے ایک زیاد یاد نیمجھے پروسیسر ہنڈل سنٹرک صحیح اس کی ہمیں پوری کہانی لکھتے اور وہی سیم ٹو سیم آپ نے لکھنی ہے بہت زیاد ہیں اس میں کچھ آپ لکھو گے پھر بھی مل جائیں لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی کوئی فکس مارکنگ سکیم کچھ کوششن کی ہوتی ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں کہ سکتے کہ اس کی فکس مارکنگ سکیم ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہمیشہ پوائنٹ زیادہ لکھا ہمیشہ زیادہ لکھنا ہے جتنا زیادہ لکھ سکتے ہو اس کے اندر سہی اب ہم یہ سوال کرنے جا رہے ہیں جتنے پوائنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں سب لکھو سمارائز کر لکھ دو سمپل صحیح اب اس کو لکھتے سب اگر اگر جو چیز نہیں 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 کہہ سکتے محمد کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس میں کہ آپ کیسے چیزیں چیک کر رہے ہیں بلکل 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 وہ سب سمائیں سمائیں تو کچھ آپ مارکنگ کے بارے میں کچھ بھی آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے انٹل اور انلس آپ کون ہے ٹائم بی ٹائم کوئی بھی یہ نہیں کہ آپ کا سیم ہی رہے گا صحیح لوجک ایر زائر سی بات ہے سب چیز جیس سوف وی سن چلو ایکس پلین ہاو پروسیسر ہانڈل انٹرابٹ اگزیم لے کچھ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اگ دا سٹارٹ آف ایچ فیچ اگزیکیوٹ سیکل اچھ اس کا پوری کہانی کو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں انٹرپٹ کی پھر اس میں بات کریں ڈیٹیل میں دا صف پیچیوٹ بچیوٹ سیکل چک μια پوری پڈیل 싹 پڈیل ویتے نکل ، ، ، ، چیز جثبا لاتشکرز فیہاں اینٹرپ فیڈیرن موجود سیٹ سیٹم مطلوب پیش سیٹم مطلوب پیش سیٹم مطلوب اندفائنس سورس اف انٹرپٹ پوچسس چیکس پرائی آریٹی اف انٹرپٹ اچھا یہ پرائی آریٹی اف انٹرپٹ کیسے چیک کرتا ہے یہ آپ ایٹو میں سی خو گے کیسے پوچسس اف انٹرپٹ اف انٹرپٹ اف انٹرپپریورrito اف اف اaval اذا ایٹو then lower priority priority interrupts are disabled are are disabled processor saves current content of registers processor calls isr isr interrupt service routine between address of isr is loaded in program counter program counter so when servicing of interrupt is is complete is complete is processor restores registers registers lower priority interrupts are are re-enabled re-enabled processor continues F in cycle fetch execute cycle oh oh yeah 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 that's it I 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 a in I I I I I I I I کا کیا طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں وہ stories کو یاد کرنا زیادہ آسان سمجھتے ہیں کوئی بھی ایک story جو ہے اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے کہ بھائی پہلے میں یہاں گیا پھر میں وہاں گیا پھر میں اس کو یہ کام کیا میں نے پھر وہ کام کیا پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے وہ کیا تو اس طریقے سے جب پڑھ کرنا کسی بھی چیز کو تو وہ سمجھنا آسان ہو جاتی ہے تو کرنا یہ ہے کہ اس کو exact same to same ڈٹو یاد کرو گے تو ملوں پر یاد ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن pressure build up ہوگا صرف اس کی logic پر focus کرو اور اس کو جب بھی یاد کرو اپنی language اس کے اندر translate کرو اور پھر یاد کرو اس کو بار بار میں یہ طریقہ بتاتا ہوں اور صرف اس کو بھول جاتا ہے بعد میں لیکن اس کو صرف کہانی بنا کے یاد کرو کہانی مطلب اس کو اپنی language کرتا ہے لیکن سب سے پہلے fetch execute جیسے میں پڑھا رہا ہوں جیسے میں ابھی explain کروں گا اس کو تو ویسے یاد کرو اگر اس کو بس اپنے الفاظوں میں لیکھ سکو fetch execute cycle start ہونے سے پہلے ہر ایک fetch execute cycle start ہونے سے پہلے processor جو ہوتا ہے وہ interrupt کو check کرتا ہے صحیح interrupt کا جو status ہے وہ کیسے پتہ چلے گا اس کے flags ہوتا ہے flags مطلب status register اگر آپ کو یہ 2 کا concept یاد دو status register AS کا concept تو ویسے ہی آپ کا interrupt کبھی ایک flag ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتے کہ کیا وہ on ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر کوئی interrupt نہیں ہوتا ہے تو وہ zero رہتا ہے اگر interrupt ہوتا ہے تو interrupt flag جو وہ ون ہو جاتا ہے صحیح ہے processor identify source of interrupt مطلب جو بھی interrupt ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کس particular source ہے hardware ہے software ہے بیٹری کا issues ہیں کیا issue ہے programming issue ہے جو بھی ہے processor اس کا identify کرتا ہے اس کے پاس اس کی priority دیکھی جاتی ہے priority کیسے دیکھے جاتی ہے details جہاں اس کی اے ٹو میں ایک table ہوتی ہے اس کے اندر priority levels ہوتا ہے ہر ایک interrupt کا priority level ہوتا ہے لیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف explain کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں تو ہر interrupt کی priority level ہوتی ہے one two three four ہر اس کی ایک priority level ہوتی ہے اس کی priority جس کی زیادہ ہوگی if interrupt priority is high enough the lower priority interests are disabled اچھا اب ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے جو priority ہے جس کی بھی ہائے ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں ماں کے جتنے بھی lower priorities کی interrupt ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں تاکہ جس چیز کو basically جو interrupt ہے اس کو کو کوئی اور آکے interrupt نہ کرتے ہیں اس کو پھر سے سنو جو ہم لوگوں کا interrupt ہے اس کو کوئی جب ہم interrupt کو deal کر رہے ہوں تو کوئی اور interrupt آکے اس کو ایک طریقے سے interrupt مت کرے صحیح ہے جیسے چور سے چوری کرنے والی جو example تھی جو ایٹیو میں بھی میں نے بتائی تھی کہ کوئی چوری کر رہا تھا اس سے ہی آکے ایک اور بندہ چوری کر جائے اس سوچے سے ہم لوگ لوگر priority interrupts کو disable کر دیتے ہیں جو بھی ہائی ورائیوٹی interrupt ہوگا سب اس کو consider کریں گے اور لوگر priority interrupts کو disable کر دیں گے پروسیسے سیس کرنٹ کانٹینٹ او ریجسٹر مطلب جتنے بھی کانٹینٹ آپ کے ریجسٹر اس کے اندر اس وقت currently running ہوں گے وہ سب ہم لوگ کانٹینٹ جہاں سٹور کر لیں گے ٹیمپریلی پروسیسے اس آئی 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 اسے گزر ہوگا اس کے فانس خراب ہوئے ہیں تا آپ کا سروس ہوگا تبا اس کو نہ کہ کیا کہfast کا روٹین کیا ہوگا کہ رہی اس کی proper cleaning ہوگی کے سفائی کی جائے گی تو اس کے بعد یہ ہر ایک پرابلم کا اس کا solution آئی 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 How بیٹری کا آئیاietiesر الگ ہے سب چیزوں کا آئی 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 انٹروس Royce روٹین آتے ہیں اور تو کام ہوتا ہے وہ کر کے جاتے ہیں address of isr is loaded in pc for example solution جو ایک instruction ہوتی ہے اب اس particular address کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں program counter کے اندر load کرتے ہیں program counter کے اندر کیا ہوتا تھا جو next instruction to be fetched ہوتی تھی اس کا address store ہوا ہوتا تھا program counter کے اندر تو ہم اس isr کو جو بھی اس کا address ہوگا اس کا ہم لوگ load کر دیں گے جو بھی solution کی جو instructions ہوگی نا وہ ہم لوگ load کر دیں گے اس کا address program counter کے اندر when servicing of interrupt پھر وہی fetch execute cycle والا concept repeat ہوگا when servicing of interrupt is completed وہ لکھنے کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے جیسی interrupt کی service routine آپ کا ہو جائے گی اس کی service ہو جائے گی interrupt کی پھر processor جو ہے جتنے بھی registers کا content تھا وہ اس کو restore کر دے گا جب restore ہو جائیں گے تاکہ آپ کے بھائی same کام پھر سے start ہو جائے اور ہم lower priority interrupts کو واپس سے re enable کر دیں گے جو ہم نے یہاں پہ disable کیے تھے lower priority interrupts are disabled یہاں پہ ہم لوگ اس کو re enable کر دیں گے پھر جو آپ کی fetch execute cycles ہیں وہ ویسے ہی continue ہو جائے گی اور یہ پوری cycle ایک طریق سے بار بار چلتی رہے گی until اور unless سارے interrupts جو ہیں وہ ہم deal نہ کر لیں یہاں تک clear ہے کسی کو کوئی مسئلہ تو جلدی سے بتاؤ sir address of isr pc میں کیوں جاتا مر مر میں کیوں نہیں direct دیکھو ایم ایار پوری cycle ہے نا یہاں پہ دیکھو let me shoot you ڈیکھو ڈائریکٹ ہم لوگ ایم ایار کے اندر نہیں بھیج رہے ہم لوگ اس کو پوری ویسیم fetch execute cycle جو اسی طرح کام کرے گا انٹرپ کو deal کرنے کے اندر بھی یہی سیم آپ کی cycle سمال ہوتی ہے program counter میں جو address ہوگا وہ ایم ایار کے اندر جائے گا پھر اس میں pc plus one counter میں ہوگا وہ سب چیزیں بلکل بلکل جو انٹرپٹ ہے وہ آپ لوگ کا ایک طریقے سے instruction کی طرح کام کر لی ہوگی بلکل ایسی ہے یہ تھی پوری ایک کہانی انٹرپٹ کی اس کو یاد کیسے کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے اچھا اب دیکھو مجھے جو یاد ہوئی یہ ساری چیزیں اب سے اس پر فوکس کرتے ہیں میں نے سب چیزیں ہٹا دی یہاں سے اور اب میں صرف اس سے فوکس کروں کہ مجھے کیا کیا یاد ہوگی اس سے اور بعد میں پھر اسی کو میں repeat کرتا رہوں گا تو مجھے جو بھی جو بھی یاد ہوگا بھائی دیکھو سب سے پہلے ہر ایک ہر ایک فیش سیکل سے پہلے آپ کا انٹرپٹ چیک کیا جائے گا اس کا جو فلاگ ہوتا ہے اس کو چیک کریں گے پھر پرسیسر جو اس کی سورس کو ایڈنٹیفائی کرے گا سورس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس کی پرائیورٹی دیکھی جائے گی جو ہائے پرائیورٹی ہوگا اس کو انیبل کریں گے باقی سب کو ہم ڈسیبل کر دیں گے پھر اس کے بعد جو بھی کانٹنٹ و ریجسٹرز میں سٹور کریں گے آئی ایس آر کو بلائیں گے انٹر سیروس روٹین ہوگی اور جو بھی اس کا ایڈرس ہوگا آئی ایس آر کو پروگرام گاؤنٹر میں لوڈ کیا جائے گا انٹرپٹ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو جو کانٹنٹ و ریجسٹرز ہیں ان کو آپ اس سے ریسٹور کر دیں گے اس کے بعد جو بھی لور پرائیورٹی انٹرپٹس ہیں وہ ایک طریقے سے پھر سے انیبل کر دی جائیں گے اور آپ کی جو بھی فیچ اگزیگوٹ سائیکل ہے وہ پھر سے کانٹنی ہو جائے گی اس ہی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کو بولا ہے اب جو مجھے دماغ میں ہیں میرے وہ پوری کہانی دماغ میں ہیں بس میں اس کو اپنے الفاظوں میں لکھ دوں گا سیمپل کوئی ضروری نہیں کہ سیم ٹو سیم لکھو بس جو میرے دماغ میں وہ لکھ دوں گا میں بات ہی ختم سمجھے اس طریقے سے یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے چلو جی ایک last question کرتے ہیں basic سا give three different event that can generate and interrupt صحیح اس کو پہلے دیکھتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس ہارڈویر فالٹس ہو سکتی ہیں بس events کے بارے میں لکھنا آپ نے ہارڈویر فالٹس ہو سکتی ہیں جسے آپ کا ہارڈویر انٹرپٹ آ سکتا ہے ہیں we can have input-output requests اس کی مدد سے آپ کا انٹرپٹس آ سکتے ہیں we can have any software error یہ کچھ events ہیں جن کی مدد سے اپنوں کے انٹرپٹس آ سکتے ہیں کچھ زیادہ آر آر نیو پیس میں کچھ زیادی ہوگی دیکھیں پیریفرال ڈبائیسز ہوتی ہی ہیں یہ بتانا طرح مجھے انپٹ آکٹو ڈبائیسز کوئی پیریفرال ڈبائیسز کہتے ہیں نا ایک ہی بات ہوگی نا ہاں اگر ڈیریکٹ نہیں کی تو ایرر آ سکتا ہے اس کو انٹرپٹ کہیں گے بلکل صحیح اس کا usb کا ڈرائیور انسٹال نہیں تھا جو کہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کا انٹرپٹ آ سکتا ہے صحیح جی مبارک ہو جی یہ چپٹر بھی ختم ہوں گے جی کوئی اور حکم جی تو حکم کر دی جی صحیح جی سی پیو ختم we are done with security we are done with logic gears we are done with communications compression multimedia data representation اگلا چپٹر انشاءاللہ we will be starting with system software least ڈی